السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ جب عورتیں مانگ نکالتی ہیں اس کے بعد جو ان کے سر سے بال جھڑتے ہیں اسی طریقے سے جب ناخن کو تراشتی ہیں اور ناخن جو بڑے ہوتی ہیں تراشے جاتے ہیں تو ان ناخنوں کو اور ان بالوں کو عورتیں کہاں دفن کریں اور ان کا کیا کریں اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ جو مسئلہ ہے یہ سمجھ آ جائے اور جو ہماری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو اس کو آخر تک لازمی دیکھے گا انشاءاللہ اللہ لزیز آپ کے علمیں اضافہ ہوگا تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بالوں کو حل کرنے کے بعد دفن کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بالوں کو کاٹتے تھے کاٹنے کے بعد ان بالوں کو دفن کر دیا کرتے تھے اسی طریقے سے میں نے ابو عبداللہ سے سنا انہوں نے خون بال اور ناخنوں کے دفن کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ان کا دفن کرنا مستحب عمل ہے لیکن اگر کوئی شخص ان بالوں کو یا ناخنوں کو دفن نہ بھی کرے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا یہ جو بڑا اچھے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب والا ان کو دفن کرنا ہی لازم ہے تو یہ کیا ہے یہ لازم نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے اچھا عمل ہے اور بہترین عمل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو چاہیے کہ جو اس کے ناخن ہیں یا اس کے جو بال ہیں سر سے گرے ہیں یا اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کے سر کے بال اکثر گرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھی بات اور صحیح اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو دفن کر دے اس کے لیے دفن کرنا بہتر ہے لیکن یہ واجب فرض سنت نہیں ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیں اسی طریقے سے کتاب کا نام ہے البحر الرائق اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ چار چیزوں کو دفن کیا جائے گا عورت جو ہے وہ اپنی چار چیزوں کو دفن کرے پہلی کیا ہے کہ ناخن جو کارتی ہے ان کو بھی دفن کرے دوسرا ہے کہ جو اس کے سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہ دفن کرے اور تیسری بات ہے کہ جو حیز کا خون ہوتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ دفن کرے جو ماہواری کے اندر عورت کو خون آتا ہے یا عورت کی پدیش کے بعد جو عورت کو نفاظ کی صورت میں خون آتا ہے تو اس کو بھی وہ کیا کرے گی دفن کرے گی اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جو حیز کے دنوں کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے اس خون کو روکنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے جو کپڑا استعمال کرتی ہے عورت تو اس کے لیے بھی لازم یہ ہے کہ اس کو بھی دفن کر دے تو یہ چار باتیں ہیں چار چیزیں ہیں آپ نے اس کو غور سے سن لیا اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو ان کو چاہیے کہ دفن کیا جائے اور عورتوں کے جو بال ہوتے ہیں اور جو ناخن ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی لازم یہی ہے کہ ان کو بھی دفن کیا جائے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی مسئلہ سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پر روگ پر روگ پر روگ